موسیقی انفارمیشن آپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین اگرامی آج ہے تیرہ مائی اور آج ہے عید الفطر کا دن آپ سب کو میری طرف سے سب سے پہلے عید مبارک اب ہم بات کرنے والے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو کشیدگی چال رہی ہے اور اسرائیل کی دہشتگردی جو پچھلے ایک ہفتے سے جاری ہے اس بارے میں کمپلیٹلی بات کریں گے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کیا کیا نائی واقعات ہوئے ہیں اور پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ میں ویڈیو دینے جا رہا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ایند تک پورا دیکھیں اس ویڈیو میں ہم آٹھ سے نو خبروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ناظرین گرامی اسرائیل کی دہشتگردی اخلاف ہماس کے اسرائیل پر تابر توڑ میزائل حملے جاری ہیں اسرائیل کے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو پچپن میزائل راکٹوں سے حملے دیکھنے میں آئے ہیں پاکستان اور سعودی عرب میدان میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ امریکہ کا بھی بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے امریکہ نے ایک بار پھر اپنی ہٹ درمی برقرار رکھتے ہوئے اسرائیل کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ کتنے فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اور فلسطین نے کتنے اسرائیلی جہنم واصل کر دی ہیں ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت اور فلسطین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین میں گرامی بہت بڑی بریکنگ نیو سامنے آ رہی ہے کہ ہم ماس کی جانب سے بہت بڑا حملہ ہوا ہے پانچ سو پچاس راکٹوں سے اسرائیل کے نیتھنیا شہر اور اسرائیل کے طول عویب سمیت اسرائیل کے پانچ سے زیادہ شہر تباہ و برباد کر کے رکھ دیئے ہیں اور اب اسرائیل کے خلاف جاریت کے خلاف تمام آفشنس پر گوھر کر رہے ہیں فلسطین کے صدر کا بھی بڑا بیان سامنے آ رہا ہے تفصیلات کے مطابق محمود عباس نے کہا ہے کہ اسرائیلی جاریت کے خلاف اب پوری قوم جگجہ ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جو فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب حماس مزید اسرائیل پر حملے کرے گا اور اسرائیل اب فلسطین کے غیث و غزب کے لیے تیار ہو جائے دوسری جانب اسرائیل نے طول عبیب پر غزہ کی پٹی سے حماس کے راکی ٹھملوں کے بعد بن گوریون کے بین الاقوامی ہوائی اڈبے پر فضائی ٹریفک موطل کر دیا ہے اسرائیل کی سیول ایوییشن اتارٹی کے تحتمان افر لیفلر نے کہا ہے کہ فرانسیسی خبر ایجنسی سے انہوں نے بتایا ہے کہ شدید راکی باری کے بعد ملک کی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے پروازیں موطل کر دی گئی ہیں حماس اور دوسری فلسطینی مزاہمتی تنظیموں نے اسرائیلی فوج کی مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد الکسہ میں عبادت گزاروں کے خلاف گدشتہ کئی روز سے جاری تشدد امیس کاروائیاں اور غزہ میں فضائی حملوں کے رد عمل میں اسرائیلی علاقوں پر سینکڑوں راکٹ برسائے ہیں اس راکٹ کے بارے میں اسرائیلی فوج نے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں ان میں فلسطینیوں کی شاتنوں کی تعداد ترپن ہو چکی ہے جبکہ حماس اور دوسرے فلسطینی تنظیموں کے راکٹ حملوں میں اسرائیل میں پانچ افراد اور متابدد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے بوت کو بھی غزہ شہر پر متابدد فضائی حملے کیے ہیں اور ان میں کسیر المنزلہ اپارٹمن امارتوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان امارتوں میں فلسطینی مزاہمت کار ربوشت اسلامی جہاد نے اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں اپنے تین کمانڈروں کی شہادت کی بھی اطلاع دی ہے اس کے علاوہ فلسطینی مزاہمتی تنظیم حماس نے غزہ پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں تیزی لاتے ہوئے پانسو پچپن راکٹوں سے حملہ کر دیا ہے اسرائیل کے درجنوں تنصیبات تباہ و برباد کا کر دی ہیں ان میں غزہ شہر میں حماس کا آسکری کمانڈر بھی شامل ہے اسرائیل کی شین بیس سیکیورٹی جنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی حملوں میں حماس کی سولہ شخصیات ماری گئی ہیں ان میں حماس کا ایک سینئر کمانڈر اور ہتیار بنانے کے مائرین بھی شامل ہیں اسرائیلی تیاروں نے ان کی کمانڈ پوسٹ کو نشانہ بنایا تھا شین بیت کے مطابق اس فضائی حملے میں حماس کے غزہ شہر میں بریگیٹ کمانڈر باسی میسا حماس کے سائبر اور میزائل ٹیکنالوجی کے سربراہ جمعہ تلہ اور اسلحہ سازی یونٹ کے تیرہ ارکان مارے گئے باسی میسا اسرائیل کی دوہزار چودہ میں غزہ پر مسلط کردہ جنگ کے بعد حماس کے شہید ہونے والے سب سے عالی کمانڈر ہیں حماس نے ایک بیان میں ان تمام شاتنوں کی تزدیق کی ہے اسرائیلی فوج نے گزشتہ تین روز میں غزہ پر سینکروں فضائی حملے کیے ہیں ان میں فلسطینیوں کی شادت کی تعداد اور تالیس سکی ہے جبکہ حماس اور دوسرے فلسطینی تنظیموں کے راکی دھملوں میں اسرائیل میں پانچ افراد علاق اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے بھت کوبی غزہ شہر پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں اور ان میں کسیر المنزلہ اپارٹ میں نمارتوں کو نشانہ بنانا ہے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ نمارتوں میں فلسطینی مزاہمت کارا پوچھتے اور ایک اور فلسطینی مزاہمت تنظیم اسلامی نے بھی اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں کے جواب میں اسرائیل کو موت توڑ اور عالی قسم کا جواب دینے کا بہت بڑا اعلان کر رکھا ہے اس کے علاوہ شمالی اسرائیل میں پہلی مرتبہ خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں شمالی اسرائیل جمعیرات کی صبح خطرے کے سرن کی آواز سے گونج اٹھا اسرائیلی فوج کے مطابق ہماس تنظیم کے ساتھ جاری اسکری جاریت شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب شمالی اسرائیل میں سرن بجائے گئے اس سے قبل غزہ میں ہماس تنظیم کی جانب سے داگے گئے راکٹوں کے سبب جنوبی اور وسطی اسرائیل میں خطرے کے سارن بجائے گئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ الارابیہ کے نمائندے کے مطابق ایک راکٹ تول عبیب کے جنوب میں واقع شہر ریشن لیسٹن میں ایک عمارت برگرہ اس طرح تول عبیب کے جنوب میں واقع شہر تقفہ میں بھی ایک راکٹ گرنے کی تزدیق کی گئی اس کے نتیجے میں جائے وکو پر آگ بڑا گھٹی ہوابازی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ایک ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ کی بٹی سے داگے جانے والے راکٹوں کے سبب تول عبیب میں بن گوریون ہوای اڈے آنے والی پروازوں کو جنوب میں رامون کے ہوای اڈے کی طرف مور دیا ہے اسرائیلی فوج نے جمعیرات کو علیہ الصبح بتایا ہے کہ پیر کی شام سے اب تک غزہ کی بٹی سے تقریباً پندرہ سو راکٹ اسرائیل کے مختلف شہروں پر داگے جا چکے ہیں اس کے علاوہ راکٹ حملوں میں اب تک اسرائیل میں سات افراد سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور سات سو افراد حالاک ہو چکے ہیں ان میں چھ سالہ بچہ اور ایک فوجی شامل ہیں فرانسیسی خبر سانجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے جمعیرات کو علیہ الصبح اپنے فضائی حملوں کا سسلہ جاری رکھا ہوا ہے جس کے علاوہ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری ہے شودہ کی داداد سکسٹی سیون تک جا پہنچی چار سو زخمی ہو گئے ہیں فلسطین کے طبی زرائے نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی تیاروں کی غزہ کی پٹی پر جاری بمباری میں شودہ کی داداد سکسٹی سیون ہو چکی ہے شودہ میں سترہ بچے چھ خواتین اور ایک بزرگ شہری شامل ہے جبکہ بمباری میں چار سو کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں سے باس کی حالت قطرے میں بیان کی جاتی ہے اسرائیلی جنگی تیاروں نے غزہ کی پٹی میں مزید کئی مقامات پر بمباری کی ہے اس کے علاوہ قبل عظیر اسرائیل نے اس عمارت کو نشانہ بنانے کی دھم کی جاتے ہوئے اسے خالی کرانے کو کہا گیا تھا اس کے علاوہ اسرائیلی داخلی سلامتی کے دارے شابا کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق کہا گیا ہے کہ اماس کے غزہ بریگیٹ کمانڈر باسی میسا کو ایک مشترکہ کروائی میں منگل کے روز قتل کر دیا گیا اسرائیلی فوج کے غزہ کی بٹی میہماس کے چار سر کردہ اسکری کمانڈروں جمعت اللہ اس کے علاوہ حاظم خطیب کو بھی علاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور غزہ میہماس اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی میں چار روز کے دران پچاس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور شہدہ میں چودہ بچے اور تین خواتین شامل ہیں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ کی بٹی میں ڈران تیاروں کے ذریعے حملوں کی تیاری کرنے والے گروپ کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج کے مطابق تازہ کروائیوں میں ہماس کے کئی اہم رینما اور جنگ جو مارے گئے اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع بیننگ گینش نے کہا ہے کہ طویل البنیات جنگ بندی کے بغیر کوئی فائر بندی نہیں ہوگی انہوں نے اسرائیل میں دو ہفتے کے لیے ہنگامی حالت میں توسیق بھی اعلان کر رکھا ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ امریکہ نے سعودی عرب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیلی حملوں اور فلسطینیوں کی راکٹ بارے بات افات کاری تیز کر دیا ہے امریکہ نے غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں شدت اور ان میں فلسطینیوں کی اسرائیلی شہروں پر راکٹ باری کے بعد سفارت کاری تیز کر دی ہے امریکی وزر خارجہ انٹونی بلنکن نے اسرائیلی فلسطینی امور کے اپنے الچی ہادی عمروں کو کھٹے کے دورے پر روانہ کیا ہے تاکہ وہ اسرائیلی اور فلسطینی حکام سے جنگ بندی اور کشیدی خوابنے کے لئے بات چیت کر سکیں چھونی بلنکن نے اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاؤ سے فون پر بات کی ہے انہوں نے اسرائیل میں راکٹ حملوں کی مضمت کیا لیکن غزہ پر اسرائیلی فوج کی فضائی حملوں کے بارے میں کچھ نہیں بولا اور صرف یہی کہا ہے کہ امریکہ فلسطینی اور اسرائیلوں کے حملوں سلامتی سے رہنے کی ہمایت کرتا ہے اسرائیلی علاقہ جہد میں بودھ کی شعب میں غزہ کی بٹی میں فضائی حملیں جاری رکھے ہوئے ہیں ان میں کم سے کم پچاس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور غزہ کی امراہ آماس نے ان حملوں میں اپنے سولہ کمانڈوں کی شہادت کی تصدیق کی ہے اسرائیلی حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں غزہ پر فضائی بمباری میں آماس کے جنگ جوہوں کے ٹکانوں کو نشانہ بنیا جا رہا ہے اور اس کا عدد شہری عبادی نہیں ہے دوسری جانب آماس نے کہا ہے کہ اس نے فضائی حملوں کے جواب میں بودھ کو اسرائیلی علاقوں کے جانب ایک ستیس راکٹ فائر کیے دریاسنا امریکز دفاع لائٹ ایسٹر نے بھی اپنے اسرائیلی حمان صاحب کے بارے میں ٹیلی فونی گفتوں کی ہے اور کہا ہے کہ ہم بہت جلد یہ تمام ریزالف کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور آپ بات کرنے والے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کا ساحت رد عمل سامنے آیا ہے وزیر آزم عمران خان اور محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونی گرابتہ ہوا ہے نیجی ٹی وی کے مطابق بودھ کو ہونے والے رابطے میں وزیر آزم نے مسجد الاخصہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی بیمانہ تشدد کی صدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب مسجد اسرائیل کی گھنڈا گردی برداش نہیں کی جائے گی جبکہ محمد بن سلمان نے وزیر آزم کو یقین دھیانی کرائی ہے کہ وہ اس میں پورا طور پر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر آزم نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے انسانی اقدار اور بین الاقوامی قانون سے انعراف وزیر آزم عمران خان نے سعودی عرب کی خودمختاری سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی عظم کا اظہار کیا وزیر آزم عمران خان نے ہرمینو شریفین کے دفاع کی عظم کا بھی اظہار کیا ہے لیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ